سوال بڑا عجیب ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تقریباً تیرہ منٹ کی تقریر ہے یا چودہ منٹ کی اس میں موجودہ حالات کے تناظر میں بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی کہ جب تمام مقاتب فکر کہتے ہیں کہ جو اصحاب رسول و اہل بیعت کی حلفاء راشدین امہات المؤمنین کی توہین کرتا ہے ان کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے تو ایسے جو حالات چند ہیں اور اصحاب رسول و اہل بیعت کی توہین تکفیر کرنے والا خلفاء راشدین امہات المؤمنین کی توہین اور تکفیر کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی یہ بات کی گئی کہ جو ایک فرد میں جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے یہ کہا کہ اہل تشریعہ ازرات کی جو ازان ہے وہ دہشت کردی ہے تو یہ بلکل درست نہیں ہے اس لیے کہ ہم اپنے مسلک پر ہیں وہ اپنے مسلک پر ہیں اختلاف ہیں ان کی ازان سے اہل سنت کو وہ موجود ہے موجود رہے گا لیکن وہ جو ایک آہ بہت اچھے انداز میں کام حکومت کر رہی تھی کہ جو بھی توہین تکفیر کر رہا تھا اس کے خلاف قانونی کاروائی ہو رہی تھی اس ایک شخص کے عمل سے سارے کا سارا معاملہ رکھ گیا اس لیے کہ اس ایک شخص نے اپنی حد سے باہر آکھے بات کی کہ آپ کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے مفتی محمود صاحب نے اور نفل الرحمن نے اور بڑے بڑے اقابل کہلیں ان اس ازان کو جو اہل تشیر کیا ہے دہشت گردی کہا ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے تو پھر اتحاد تنظیمات مدارس میں متحدہ مجلس عمل میں پیغام پاکستان میں آپ سب دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہے یہ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا عبوبکر صدی خلیفہ بلافضل ہیں اہل تشیر حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کی ازان جو ہے اس میں وہ اس کا اظہار کرتے ہیں ہم اپنے عقیدے کے ساتھ ہیں وہ اپنے عقیدے کے ساتھ ہیں تو چند دوستوں کو جن کو ہمیشہ ہی ہم سے تکلیف رہی ہے انہوں نے تیرہ چودہ منٹ کی تقریر سے پہنٹالیس سیکنڈ کا ایک کلپ نکال لیا ہے اور اس پر کفر اسلام کا فیصلہ کرتے کر رہے ہیں یہ بہت دیر سے کرتے آئے ہیں وہ سیاسی لوگ جن کو سیاسی میدام میں شکست ہوئی ہے مسترد شدہ لوگ ان کو بھی اور وہ لوگ بھی جن کو حسد اور بغز کے علاوہ کچھ نہیں آتا جس ہم نے ایک فرد کی بات کی ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس فرد میں ملتی اندر جو ایک سموت لی کام چل رہا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی اصحاب رسول و اہل بیعت کی توہین ہو رہی تھی تکفیر ہو رہی تھی ان کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی اس کو ڈسٹرپ کیا اور میرا نہیں خیال ہے کیا ملت کے اندر کوئی میں یہ چیلنج کر رہا ہوں سارے فیس بکی مفتیوں اور مجاہدوں اور جو وارس اپ کے گروپ ہیں کہ مجھے ملت کے مقتدر کسی عالم سے یہ کہلوا دیں مفتی تقی صاحب سے کہلوا دیں مفتی منیب صاحب سے کہلوا دیں اور باقی ادرات جو ہیں ان سے جو بڑے بڑے ہیں یہ نیچے جو چھان برا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ کیا اہل تشریر کی اضام دہشت گردی ہے اگر وہ کہلوا دیں گے میں اپنے الفاظ لابس لے نمبر موسیقی